مجھے کیا بتایا اور مشہور چیز ہے شجابات کی شیخ شامی شاپ اور بار بی کیو انشاءاللہ آج یہاں کا ویلاگ آپ بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے آپ سامنے جو ہے نا رش بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے تو اس سائیڈ پہ کچھن ہے یہ شہر ہے اس سائیڈ پہ تو ابھی چلتے ہیں یہاں کی جو مشہور چیز ہے نا وہ ہے بار بی کیو شامی اور کباب تو چلتے ہیں تو اب جو ہے نا آپ کے بار بی کیو دکھاتے ہیں واہ ماشاءاللہ تو بار بی کیو بھی ابھی بن رہے ہیں ساتھ میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھن میں جو ہے نا لوگ کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھ میں جو شامی ہے نا وہ تیار ہو رہی ہیں یہاں بھی تیار دیسے ہیں یہ ہے سامی تو شامی بنانے کا اپنا ہی طریقہ ان کا دے دے ماشاءاللہ زبردہ سکتے ہیں یہ کیا بن رہی ہیں سر یہ کیمے والی ٹکی ہیں یہ کیمے والی ٹکی ہیں یہ پکی ہوئی ہیں اور یہ ابھی بنے گی اور یہ پیسیں ہیں کیونکہ اوپن ہی لگایا ہویا ہے ماشاءاللہ اور ساتھ میں پیکنگ بھی شروع ہوئے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ راستہ بھی جا رہا ہے سامنے ماشاءاللہ بہت راش ہے جو لاسٹ ٹائم پہ یہاں پہ جو شامی بناتے ہیں تو ان کی جو شامی ہے وہ پورے شجاباد بھی مشہور ہے آپ گریس بھی چیک سکتے ہیں بہت ہی بڑا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بناتے رہتے ہیں اور رائتہ بھی کمال ہے ساتھ میں یہ دالتے ہیں تو رش بہت زیادہ ہے اور اپنے طریقے سے یہ شامی بناتے ہیں بہت زیادہ کے زیادہ ہی بڑا ساتھ میں ہی بڑا ساتھ میں گریس بڑا ساتھ میں جو ہمارا شائر ہے اس کی سبزیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں لیکن آج جو خاص چیز یہاں کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آپ کو پیٹھا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا سائز چیک کریں کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست اور ایک کتنے کلو کا ہوگا دادا تیرہ چودہ کلو کا ایک پیٹھا ہے کیا یہاں پہ کیا ادھر دریاں میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں نہیں آپ کہاں سے لے آئے ہو ہم انڈین لے گیا اچھا اس سائیڈ پہ دریا ہے اور یہ دیکھیں کمال ہے ہمارے پاس ہیترے بڑے نہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ پیٹھا ہے یہ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں یہ پیٹھے کا کلر ہے یہ کوئی واہ یہ کوئی اور ورائٹی ہے ایک ہی ہے اچھا یہ ہے ایک ہی تو یہ بھی پیٹھا ہے اور یہ بھی پیٹھا ہے لیکن کلر کا ڈیفرنس ہے لیکن جو ہے نا اس کا کہتا ہے چودہ کلو وزن ہے اس پیٹھے کا اور ہلوہ اس کا بڑا کمال بنتا ہے سینی بھی استعمال کر سکتے ہیں گوڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستی یہ پازار ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اب کھانا یہاں پہ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کی علاق جو ہے نا بعد میں شیئر کریں گے تو جتنی بھی میری بینیں اور بھائیز ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں اب ایک ایسی جگہ پہ ہم موجود ہیں جو کہ شجاپاد میں اسی سٹی میں ہی ہے تو گولے والا جو یہاں کے مشہور گولے بناتے ہیں یہ کس چیز کے بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو بھائی بنا رہے ہیں تو برف کے ہم بچپن میں آپ بینٹ بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتے تھے تو وہی چیز ہے لیکن تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے تو بھائی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سفائیویں جو اچھی ہے یہ مشین کی کمال یہاں کے مشہور گولے ہیں وہ یہی ہیں اور یہی چاہتا ہے کہ جتنا بھی آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہی ہیں انشاءاللہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یہ کترے کا گولہ دے رہے ہیں ایک یہ چالیس کا ہے پچاس کا ہے تیس کا ہے چالیس کا پچاس کا اور تیس کا صحیح ہے تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے پلیور بھی انہوں نے بودرے وغیرہ باہر لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے اور مختلف ریٹ ہے لیکن سیٹ اپ بھی ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا یہ دیکھیں یہ سامنے سیٹ اپ پڑا ہوا ہے باہر چیئر وغیرہ لگی ہیں کیونکہ میرے ساتھ دوست سے یہ دیکھیں انساری جوس اور گولہ پوائنٹ یہ دیکھیں واہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اللہ کے گھر کی اور ہمارے پیارے نبی حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تصویریں بھی لگتی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ کیا کیا چیزیں ہیں مسمی جوس خوے والا گولہ لیمن گولہ سٹاربری گولہ ڈرائی فروٹ گاجر جوس کیلہ جوس سیگ جوس مسمی جوس خوے والا گولہ تو مختلف قسم کی وریٹیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن جو ہے نا چھوٹی سی شاپ ہے ماشاءاللہ کاروبار بہت اچھا بنایا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نا ایک بوتل ہے جو اوپر سے وہ ڈا رہا تھا ابھی تو وہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے نا اس کے گولے میں ایک خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اور کھانے والے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھار کا مول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رش بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اور چیئر وغیرہ بھی یہاں پہ دیکھیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے تو مقصد یہ ہے آپ بہن بھائیوں کو یہ سب کچھ دکھانے کا کہ ہمارے اس چیئر میں بھی سب کچھ الحمدللہ ملتا ہے تو یہ الحمدللہ ہمارے جو یہ یہاں کے مشہور کولے ہیں وہ آ چکے ہیں سجابات کے اور آپ دیکھیں اتنے زبردست ماشاء اللہ خوبصورت کلہ رہے ہیں ریٹ کلہ رہے ہیں زبردست ماشاء اللہ تو ابھی ورز یہ دیکھیں اس شہر کی سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے یہ قلعہ یہ علی مرتضی تو یہ ساری دیوار یہ دیکھیں یہاں پہ جا رہی ہے اسی شہر کی تو اب آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کے تو یہ سب سے جو ہے نا شجابات کا مشہور کلہ ہے تو وہاں پہ آئے ہیں گھومنے کے لیے تو مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ سڑکے تو جو بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ محول اچھا ہے وہ یہ دیکھیں پرانے ٹائپ کی دیوار ہے لیکن بہت زیادہ بھی تک مضبوط کڑی ہے اس کے چاروں طرف ہم جا رہے ہیں اب یہ کہاں پہ ختم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی پہ جا رہے ہیں اس کے اندر مارکیٹ بھی ہے بھائی بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اندر ساری مارکیٹ اور بلڈنگز بنی ہوئی ہیں باہر سے بس یہ پراند ہیں اندر نا لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے مسجد بھی ہے اس کی لئے اور دروازہ یہ دوسرا ہے باب عمر فاروق یہ دیکھیں باب عمر فاروق اس سائٹ پہ بھی میں آپ وہ رکھاتا ہوں ابھی بھی یہ جا رہا ہے اس سائٹ پہ چلے گئی ہیں وہ آگے چھوڑا ساتھ جو چیزیں مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھکر کڑائی مٹر کڑائی ٹھکر رائس ٹھکر بریانی مٹر بریانی سب وہ یہ شیئی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ یہاں کا کیا کچھ مشہور ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ ہے اندر کا محول ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو آج میں فرس ٹائم اپنے ایک شہر میں آیا ہوں شجاباد میں تو وہی کا ولاق بنا رہا ہوں بھئی جان اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے کیا ریٹ لسٹ ہے آپ کی کیا کچھ دے رہے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے چکن ماشاءاللہ تو مینیو آپ نے سن لی ہے جتنی بھی بینے اور بائیس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ دعا لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالی جو ہے نا ان کے کام میں برکت ڈالے اچھا اب جو ہے نا ہم جو مینیو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو کچھ تیار ہوگا وہ دکھائیں گے تو جی مینیو ہمارے سامنے ہیں ریٹ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں شروع والا مینیو دیکھاؤ شروع والا یہ شروع والا مینیو ہے یہ دیکھیں یہ ہوتل کا نام ہے خانجی ہوتل خانجی سپیشل بیف کڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو بیف ملائی کڑائی سب دیکھتے ہیں ہیں ریڈ بھی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی لاسٹ میں ہے تو مچھلی بھی مل جائے گی مل جائے گی اگلا بھی دکھا دیں یہ دیکھیں پکرے کی جو مٹن کی کڑائی ہے وہ چوبیس سو چھپیس سو چھپیس سو اٹھائیس سو سولہ سو پچاس تالیس سو مٹن کڑائی بھی بہت زبردست ان کا ریٹ ہے تو ماشاءاللہ آپ کا مینیو بہت زبردست ہے پیارے بھائی ٹھیک ہے نا پیارے بھائی اب آپ ہمیں کچن میں لے جاؤ جہاں پہ یہ آرڈ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ آپ یہ ہوتل کا نام بھی بتا دیں آپ بھائیوں سے بات کر لیں تو چلتے ہیں کچن میں اچھا جی ایک چیز یہ جو مجھے جنا یہ بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے آپ بہین بھائیوں کو دکھانا چاہتا تھا یہ جو چھوٹی چیز ہے نا ان کا بھی ریٹ دیکھ لیں ٹکہ لیک پیس دو سو بیس رپے چکل کباب پچاس رپے یہ کلوی ٹکہ ریشمی کباب اور تھوڑے تھوڑے پیسوں سے جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اور گریل فش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ سو رپے میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں چیزیں مہنگ ہیں اگر ایسے ہوتل پہ آیا جائے تو میں کہتا ہوں کمال آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں سستی ملیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس ہوتل کا رہت دینے والا رہتا ہے ماشاءاللہ کمال تو جی میں آ چکا ہوں کچن میں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو ان کی گوچ کڑھائی تھے کہ یہ تیار ہوگی ہے یہ مٹھوک کڑھائی کیار ہوگی ہے اور روٹ میں دیکھ سکتے ہیں روٹ میں ساتھ ساتھ رہا رہے ہیں اگر یہ سادھا رہنے کی کتے ہیں یہ سادھا بھی ہے سادھا بھی ہے اور سمپل اس کے علاوہ یہ لیکڑ پیس ہو گئے ماشاءاللہ آپ یہ تیار کر رہے ہیں تو آرڈر انشاءاللہ جیسے فائنل ہوگا نا تو آپ کو انشاءاللہ آپ پھر دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں تھی ماشاءاللہ بزار میں ہی بنا رہے ہیں بہت کسے بردست ہیں بہت کسے بردست ہیں یہاں اور یہ چوچا بات کا میند روڈ ہے یہ ہے رائتہ اور صلاح تو ابھی صلاح آ چکا ہے ساتھ میں جو کچھ منگوائیں گے انشاءاللہ وہ آپ دکھائیں گے آپ بہن پائیوں کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں کی جو سب سے مشہور چیز ہے وہ ہے شاہی دال تو ابھی ہمارا جو آرڈر ہے وہ آ چکا ہے اور جہاں پہ زیادہ استعمال بھی اس میں مکھن کرتے ہیں دیسی مکھن تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہے اس کے علاوہ آپ چکن یہ بھی شاہی دال ہے نا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ابھی جو ہے نا کتنی گرم جو ہے نا یہ اٹھا کے لے آیا تو فرش کھانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی سب کے کھانوں میں برکت ڈالے تو روڈی بھی ہوا چکتی ہے سادھا اور نان بھی ان کے پاس ہیں لیکن ہم نے روڈی مگوائی ہے سادھا تو ٹیسٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ پھر کیسی بنی گا بہت ہی بہت سورت پلیس ہے اس سائٹ پر سارا باغ ہے اور مکھائی کی فصل مکاچ ہوئی ہے ہم جا رہے ہیں اس سائٹ پر ریاوالی سائٹ پر بہت ہی مزار ہے یہ دیکھیں بوڈ سیکر ہمارے پاس آج اسے نہیں ہے اسی بوڈ سیکر ہمارے پاس آج اسے نہیں ہے اسے بوڈ سیکر ہمارے پاس آج سا ہی نہیں ہے سامنے کوئی ہے وہ مسجد ہے سامنے مسجد ہے سامنے مسجد اچھنے والے مسجدی مسجد ہی ماشاء اللہ پاسو سلو تو اس سائٹ پر ایک سڑک پڑی ہوئی ہے نیچے والی سائٹ پر تو دریا کی طرف اب یہ روڈ روڈہ جس کو ایٹو والی سڑک ہے ایٹو والی سڑک ہے ایٹو والی سڑک ہے ایٹو والی سڑک ہے وی سڑک ہے ایٹو ہے جس کی طرف ڈلاز پی ایک روڈ hacer ایٹو ایک روڈ آہ اسے روڈ پی hop max ایکéoد روڈ موسیقا یہ ہمارے لئے تو نئی سڑکیں ہیں لیکن پوری اٹو کی سڑک ہے یہ تو یہاں پہ جو پلالی کا سسٹم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ایک میں نے اس علاقے میں چھجاباد والے علاقے میں ایک نئی چیز دیکھی ہے تو ایڈونٹ نو میرا دوست کھڑا ہے وہاں پہ تو اس سے پوچھتا ہوں بھائی جان کیا حال ہے انتیاز بھائی اسلام علیکم یہ بتائیں یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ سامنے مجھے تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جیسے پرانے وقتوں میں جنگلی لوگ نہیں رہتے تھے اچھا یا انہوں نے کوئی ایسے ریحش کیلئے بنایا ہوا تھا یہ ہے کوئی ریحش کیلئے جگی بنائی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں فیل ہو رہا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ہر طرف سے بند ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ پتہ کس لئے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ مکمل طور پر رہنے کے لئے انہوں نے جگہ یہ بنائی ہے اندر فیلال کچھ نہیں ہے یہ چاروں ساڑے سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے اور یہ مٹی بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے یا تو اس میں کچھ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ تاکہ میں بتاتا ہوں پتہ ہے کہ اس میں اندر کچھ نہیں ہے یہ کچھ رکھنے کے لئے انہوں نے بنائی ہوئی ہے رکھنے کے لئے تو جی ابھی جو ہے نا دریا کی طرف جا رہے ہیں لیکن راستہ کافی مشکل ہے بہت مشکل بن رہی ہے ہوا سے نکلنے میں کیا کر رہے ہو یہ اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے کیا حال ہے تب بھی سے ٹھیک ہے خریت ہے یہ کیا بنے دے بیٹے ہوئی کیڑے چیزیں تو جی یہ دیکھیں یہ نا مٹی کے برطن بنا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بھی بنا دیتا ہوں ماشاءاللہ مہت ہی زبردست یہاں کا محول ہے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور چھوٹو کہتا ہے کہتا ہے میری تصویر بنانا اسلام علیکم ہاں کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پیال بوئے ہوئے ہیں سارے تو ابھی دریا سے دور ہیں لیکن مجھے دور اس سائیڈ پہ جانور نظر آ رہے ہیں تو اب ادھر ہی کھڑو تو میں ابھی پیدا لوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیاز ہے ساتھ میں یہ دیکھیں مرچ بھی ساتھ لگی ہوئے ہیں تین تین چار چار فصلیں اور یہ پھول ماشاءاللہ ہمارے آن تو ایسے کم ہی ہوتے ہیں لیکن دریا کا کیونکہ کنارہ ہے تو اسی دریا کے کنارے پہ یہ جو جو گھاس ہے نا یہ بہت اچھا ہوگا ہوا ہے اور اب بھی ہم کتنا دور ہیں یہ دیکھیں آگے سارا ایریا کچھ بھی آپ کو دیکھیں کوئی فصل نظر نہیں آ رہے تو اس سے آگے جو ہے نا وہ دریا شروع ہو رہا ہے بس دور ساتھ ہیں تو چلتے ہیں آگے تو یہ ایریا جو ہے وہ کافی اس زمین سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کی تیہ جو ہے دریا کا ایریا یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کتنا دیکھیں نیچے جانا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ درخت ہے نا یہ جگہ ساری زمینیں یہ اوچھی ہیں لیکن یہی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب یہ آگے جو ہے نا سامنے جو کھڑک جا رہی ہے سیدھی دریا کی طرف جاتی ہے ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں پرانا رواج ہے بیل گاڑی کھڑی ہوئی ہے سامنے سامنے بیل گاڑی ہے تو اس پہ ہی جو ہے نا گھاس وغیرہ لاد رہے ہیں تو اب چلتے ہیں آگے چلیں پیارے بھائی کافی مشکل ہو رہی ہے دریا کے اس جگہ پہ جانے میں لیکن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے داستہ کافی خراب ہے وہ ہو سکتا ہے گر بھی سکتے ہیں لیکن پہنچنا چاہیے دریا رہے دیا ہے جانور ماشاءاللہ پہ ہو جانا ہے اور چوکر بھی لگتا ہوا درمیان میں چوکر لگتا ہوا ہے یہ دریا کے درمیان میں چوکر کمار راستہ ہے سامنے دیکھیں جانور بھی یہی پہ چرا رہے ہیں اور سامنے دریا ہے پانی بھی جہاں سے نظر آ رہا ہے سورج کیونکہ سامنے ہے کافی مشکل ہو رہے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پیش ہے جو ہے جانور گھاس کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں سامنے دریا آ چکا ہے سٹاپ کر دیں سر سر سٹاپ کر دیں سر سٹاپ کر دیں تو یہ سامنے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا کا ایک کنارہ ہے سامنے جو ہے جانور ہے سامنے والے تو دوست کیونکہ ساتھ ہیں تو ان کی آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے تو ان کو میں نے کہا ہے میں اپنا بلاگ بناوں گا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کنارے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یقیناً گھومے ہوں گے ہر جگہ پہ تو کنارے کے بلکل پاس پاس ان کا روزی روٹی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جانور جو ہے اس سائیڈ پہ اور سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ اس سائیڈ پہ وہ بھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ سب جگہ پہ انہوں نے جانور ہی پالے ہوئے ہیں باقی یہ ایریہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں اس وصورس دوہنہ جی دیکھیں اور دیوست میرے اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں سامنے یہ دیکھیں میں نے ان کو کہایا آپ روکے میں آتا ہوں تو ابھی جو ہے نا یہ بھائی ہے ایلو بیٹا ایدھر آنا ایدھر آؤ یہ بتاؤ یہاں پہ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں مچھلیاں ہوں گی دریہ میں اس وقت کیا آل ہے مچھلیاں ہوں گی اس وقت دریہ میں یہ آگے جانا پڑے گا کترے کلومیٹر سفر ہے کترے کلومیٹر ہے پتہ نہیں ہے یہ سامنے بھی جانور چرا رہے ہیں یہ بھائی سے ہیں کیا ہے بھیڑیاں ہیں یہاں آپ جو بھی کاروبار کرتے ہو جانوروں کا کرتے ہو صرف اور بھی کرتے ہیں بچہ کہہ رہا ہے اور بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ سارے جانور جو ہے نا یہاں پہ ہیں سارے جانور پیدل چاہ رہے ہیں کیونکہ موٹسیکل جواب دے چکے ہیں سامنے میں نے موٹسیکل کو روک دی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جو ہے وہ سامنے دریہ کا زیادہ پانی ہے تو اسی سائیڈ پہ یہ دیکھیں جا رہے ہیں تو بہت مشکل ہو گیا ہے آج دیکھیں مچھلیاں پکڑنے کا پورا فائنل پروگرام بنا کے آئے ہیں سامن وغیرہ بھی ہے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں ہیں یا نہیں ہیں یہ تو دریہ کے کنارے پہنچ کر حد نگاہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی آپ کو فصل نظر نہیں آ رہی ایک سائیڈ پہ دریہ خوشک ہے دوسری سائیڈ سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ریگستانی علاقہ نہیں ہوتا تو ویسے ہی بنا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ پانی کی ایک لہر جیسے جاتی ہے تو بہت ہی زبردارست کمال نظار ہے بہت مزے کی جگہ ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم یہاں پہ ارادہ یہی ہے تو ککنگ بھی انشاءاللہ کریں گے تو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دن انشاءاللہ ککنگ کرنی ہے ہم نے تو ویلاغ تو خیر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن رہے ہیں اگر آپ بہن بھائیوں نے یہ ویلاغ میرا پسند کیا فشنگ والا تو انشاءاللہ الازیز نیکسٹ ویلاغ آپ کے لئے یہی پہ ککنگ کا لے کے آوں گا تو دوست اب آپ سب جو ہے نا یہ دیکھیں سامنے آ رہے ہیں بھائی جان پیچھے بھائی جان ہے تو اب چلتے ہیں ریت پہ اور اس کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا پرواہ بھی نہیں ہو رہی ریت میں چلنے سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن رہے ہیں پانی پیچھے سے آ جائے تو ہم بھوٹ نہیں سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ آج ہیں بھائی پیچھے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پانی اگر آ جاتا ہے تو ہم نے دوبنے کا بھی خطرہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو بھائی جان کہہ رہا ہے کہ آپ کا شوز جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں لیکن کمال موسم ہے یہ دیکھیں دریا کنارے بھی آگے ہیں تو بھائی جان جو نہ سونگ بھی کھا رہے ہیں تو کشتی والا اگر یہاں پہ ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ بہن بھائیوں کو نہیں نہیں کافی پانی ہے آج ہوا تو جی الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں بس دریا کے قریب اور یہاں پہ کریں گے فیشنگ تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے کمال کا ویڈاگ ہے آج کا تو کیا فیشنگ یہاں پہ پکڑی جاتی ہیں کیا ہیں اس دریا میں یہ نہیں تو یہ ہے دریا چناب جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ محول ہے ابھی شروع کریں گے سمان وغیرہ ہے کمال موسیم ہے دیکھتے ہیں موسیم ہے تو جی ابھی دوست بھی پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں جو بہی وہ دیکھیں وہ فیش چار ہی ہے فیش ہے سو ہی بڑی فیش لگ رہی تھی ہاں ہاں فیشنگ ہے آج فیش پکڑیں گے چلے آپ ایسا کرو یہ کونیاں نکالو سمان وغیرہ نکالو سمان بچھاتے ہیں تو ابھی کپڑا بچھا رہے ہیں تو کہتا ہے بھائی ہوا جو ہے وہ یہاں پہ صحیح لگ گی ہاں سہی بات ہے گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی یہیں پہ ہی پکڑتے ہیں تو سیٹا پہ انشاءاللہ یہیں پہ بنائیں گے اے جوید بھائی تشریف رکھے اور انجوائے کریں یہاں سے نہیں نہیں آپ وہ لے آنا کونڈیا لے آو کونڈی لے آو کونڈی لے آو کونڈی لے آو تو جی بھائی جان جو ہے نا وہ بنا کے لیے ہیں کونڈیاں تو ابھی انشاءاللہ عیسotch اللہ رحمانِ رحیم یا اللہ آو آتو ایسے ایک ایک کلو کی مچھی آ جہاoped انشاءاللہ آئے گئے سام کو خالی ہاتھ نہ جاؤں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا پیارے بھائی ایسا نہیں ہوگا آئے گی کوئی نا کوئی مچھی ضرور آئے گی انشاءاللہ تو ابھی دھاگہ نکھائے گئے یار مجھے پانی چاہئے کوئی تھوڑا سا ہتھیلی کے اندر لا کے دے گا میں نے اس کا وہ بنانا ہے گوڈا بنانا جو کونڈی کے اندر لگائیں گے کیوچ نہیں صحیح بات ہے آپ لگائیں انشاءاللہ کونڈیاں خالی ڈال دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ صحیح ہے مچکس کو کھانے کے لیے آئے گی یہ بات بھی صحیح ہے تو ہمارے دو دوست اندر کی طرف جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی مچلیاں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ بتائیں گے تھوڑا سا آگے چلے جائیں آگے چلے جائیں دیکھیں تو صحیح واقعی مچلیاں ہیں کتنا کتنی گہرہ یہ ہے زیادہ آگے نہیں جانا یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ مچلیوں کے لیے جو آٹا گونڈنا ہے نا وہ لے کر رہے ہوں اور اس کے اندر آٹے کے اندر ایک اور چیز میں ڈالوں گا تو یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے ایک یہ آٹا ہو گیا اور یہ میں آپ کو دکھا دوں اس سے خوشبو پھیلتی ہے جو مچلیوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو وہ خود بخود چل کے آتی ہیں پھر کنڈیوں کی طرح ہم اس کو کیا بولتے ہیں ہنگ بولتے ہیں اس کو یہ اس کے اندر میں مکس کروں گا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اب مجھے پانی چاہیے تھوڑا سا پانی لیا اس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں ابھی یہ لو یار اس کے اندر مجھے پانی تو ڈال کے دو زہر بھائی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے نہیں پتا ہوگا یہاں پہ پانی آویل نہیں تھا کہیں پی دور دور تک اس کو میں آٹے کے اندر ڈال کے اب اس کو مکس کرتا ہوں اچھی طریقے سے اس کے بعد وہ دوسری چیز جو مسالہ لے کر آئے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں مسالہ یہ جو ہنگو والا ہے نا یہ والا مسالہ وہ اس کے اندر ڈالیں گے آٹے میں آٹا اوپر لگائیں گے یہ پکڑنا جو بھائی تھوڑا سوڑ پانی دینا اگر اس کے اندر پانی زیادہ چلا گیا تو ہمیں یہاں سے آٹا کہیں ہی ملے گا اور اس کے اندر مکس کرنے کے لئے یہ بھی میں بتا دوں تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ نرم نہیں کرنا اس کو ہم نے بس نارمل نارمل اس کو ہم نے وہ گونڈنا ہے تھوڑا 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 پانی ڈالو بس ہی ہو جائے گا اب اس کے ساتھ یہ پکڑنا ہے بس تو جی ابھی جو ہےنا آٹا ہمارا الحمدللہ ہو چکا ہے تیار تو مکمل طور پہ تو بھائی جان جو ہےنا وہ کال کر رہے ہیں گھر والوں کے لئے کہ ہم پھر پریشان نہ ہو ہم واپس آ جائیں گے تو ادھر سے جو ہےنا وہ بھائی لوگ جو ہے یہ دیکھیں کیمرے میں انجوائے کر رہے ہیں موسم کمال تو ابھی جو ہےنا یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ فائنل ہو چکی ہے یہ دور ہے ہماری بکھا دیں بھائی بہت زیادہ مچھلی کی طرح ہی ہے بہت ہی خوبصورت بلکل ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی دیکھیں شام کا نظارہ بہت ہی پیارا ہے دریا کا موسیقی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سمندری سامپ نہ ہو تو ویسے لگتا ہے یہ دیکھیں ایک تو وہ تو میں ڈر گیا لیکن یہ سمندر تو نہیں ہے یہ تو دریائے میں بھول گیا شاید میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے سمندری سامپ ہو تو یہ دریائی سامپ ہی لگ رہا ہے واقعی پیچھے آپ دیکھیں سیم ٹو سیم کنڈیشن اس کی ویسے ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو کافی ڈر لگا ہے مجھے تو ویورس بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست بھی ساتھ تھے تو جو ہے نا مچھلی ایک بھی ہاتھ تھے نہیں چڑھی تو ہم نے جو آٹا لیا تھا ہم نے گرا دیا تو اب جا رہے ہیں گھر ویڈیو کو یہ ہینڈ پر کرتا ہوں اگر آپ بہن بھائیوں کو یہ نظارہ یہ قدرتی نظارہ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جتنی محنت سے ہم یہاں پر پہنچیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے بہت زیادہ شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے جاز چاہتے ہیں اللہ حافظ